آدھے گھنٹے بعد میں نے ویسی دوبارہ ٹوٹر دیکھا اور پتا چلا جی فخر زمان نے وہاں پہ آگ لگا دی ہوئی ہے جب میں نے آپ کو وہ بھی کہا اب فخر زمان ایسی ایننگ کھیل گئے اور پاکستان کی وہ جاوید میاں داد کے چھکے سے باہر نکلاتے وہ جاوید میاں داد کا چھکا وہ بھول جاتے انیس سو چھاسی والا اور یہ ایننگ فخر زمان کی ان کے لیے فور ایور رہ دی فخر زمان نے ہٹے مارتے رہے مارتے رہے مارتے رہے مارتے رہے بعد میں وہ تھک بھی گئے تھے ایک چیز اگر پاکستانی برا نام آنے اگر یہاں پہ بیٹھ کے نیوٹرل طریقے سے ہم بہت بہت مبارک ہو پاکستان کو پاکستان نے لگا دیا پھینٹا میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا وہ کہتے ہیں کیا دیوانے کا خواب دیکھ رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب پھینٹا لگ گیا ہے سامنکرم پاکستان نے دوسرے ونڈے انٹرنیشنل میں نیوزی لینڈ کو ایک بار پھر آؤٹ کلاس کرتے ہوئے ساتھ وکٹ سے دس بالز پہلے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے اور ایک شاندار جید اپنے نام درج کی ہے پاکستان نے نیوزی لینڈ کو آؤٹ کلاس کرتے ہوئے سیریز میں دوسری کنزیکٹیو برطری حاصل کی ہے اور اس میں سب سے زیادہ سکور بنانے والے کوئی اور نہیں فخر زوان جو کہ اوپننگ بیٹر ہیں انہوں نے ایک سو چوالیس بالوں پر ایک سو اسی رن سکور کیے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ دو مزید ففٹیز بھی آئیں ایک کیپٹن بابر آزم کی جنہوں نے پینسٹ رن سکور کیے جبکہ محمد زوان 54 پر ناٹ آؤٹ رہے اکتالیس بالوں پر راول بینڈی کی اس فلیٹ پچ پر جہاں پر ایک بڑا ٹوٹل کرنے میں نیوزی لینڈ کی ٹیم کامیاب رہی پاکستان کو تین سو چھتیس رنس کا حدف ملا جس کو صرف تین وکٹس کے نقصان پر پاکستان نے بڑی آسانی سی اچیو کر لیا بڑی اچھی شارٹس و بیٹنگ دیکھنے کو ملی پاکستان کی طرف سے فخر زمان نے چھ چکوں اور سترہ چوکوں کی مدد سے اپنے ایک سو اسی رنس پورے کیے جبکہ رزوان نے بھی آخر میں آ کر ایک اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا جس میں چھ چوکے شامل تھے جبکہ بابر آزم نے پانچ چوکے اور ایک چھکے سے اپنے پینسر ٹرنس کیے اب پاکستان کو سیریز جیتنے کے لیے اگلے تین میچز میں سے ایک میچ جیتنا ہے اور جیسے طرح کی پرفارمنس ہے تو پاکستان کلین سیپ کی طرف بھی جا سکتا ہے جو اسے جانا بھی چاہیے اب یہ میچ کی شاندار فتح پر جہاں پر نہ صرف پاکستان میں جشن منائے جا رہا ہے سوچل میڈیا پر پاکستان ورسز نیوزلینڈ ٹرنڈ کر رہا ہے بلکل اسی طرح بھارت میں بھی اس وقت پاکستان ورسز نیوزلینڈ میچ کے چرچے ہیں سوچل میڈیا بھارت میں بھی وہ ٹرنڈ کر رہا ہے اور بھارتی صحابی بھی کھل کر بابر آزم محمد رزوان اور فخر زمان کی تعریف کرتے دکھائی دے رہے ہیں چونکہ اوڈی آئیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اگلے دو بڑے ٹورنمنٹ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ بھی اسی فارمیٹ کے کھلے جائیں گے جس کے لئے پاکستان کی تیاری انہی میچس سے کافی بہتر ہوتی دکھائی دیتی ہے آئی ایپ کو لے کر چلتے ہیں ہم دکھاتے ہیں کہ سارے معاملے میں بھارتی صحابی کی صرف پاکستانی کھلڑیوں کی تاریف کر رہے ہیں اور کیسے انہیں چیمپیونز قرار دے رہے ہیں میں نے کہا 377 کا ٹارگٹ کوئی حلوہ ہے کیا پھکر زمان نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور زمان نے یوں 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 بلہ چلایا چاروں طرف چوکے اور چھکے کی جھڑی لگائی جبردست بیٹنگ کی اور پاکستان کو ایک زوردار جیت دلا دی اس جیت کے ساتھ ہی پاکستان کی ٹیم نے پانچ میچوں کی سیریز میں 2-0 کی لیڈ لے لی ہے اور اسی کے ساتھ پاکستان نے ٹیم انڈیا کے ایک بہت بڑے ریکارڈ کی برابری کر لی ہے پہلے بات فکر زمان کی زوردار سنچوری جمائی اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ پاکستان کے بگ ایننگز کینگ ہے بڑی بڑی ایننگز کھیلنے میں ماہر فکر زمان ڈبل سنچوری جمع چکے ہیں چیز کرتے ہوئے سب سے بڑی ایننگ کھیلنے کا ورلڈ ریکارڈ ان کے نام آل ریڈی ہے 193 شاید بنایتے ہیں ساؤتھ افریقہ خلاف وہ چیز میں سب سے بڑی ایننگ کا ورلڈ ریکارڈ ہے وہ فکر زمان کے نام ہے اور آج پھر ایک اتنی بڑی ایننگ کھیل ڈالی یہ بگ ایننگز کینگ ہے بھائی اور بابا راجم کپتانی پاکستان کی ٹیم نے بھارت کے جس ریکارڈ کی برابری کی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تھوڑی سی بات بابا راجم کی بھی کر لیں 60 پلس بنا چکے تھے اور آؤٹ ہو گئے آج مجھے پکا یقین تھا کہ سنچوری نمبر 30 تیسوہ انٹرنیشنل سنچوری جو ہے بابا راجم کا آ رہا ہے لیکن ایسا ہوا نہیں بہت افسوس ہوا دل ٹوٹ گیا لیکن کوئی بات نہیں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بابا راجم زبردست فارم میں ہے پہلے میچ میں 49 رن بنا کر کے اچانک سے آؤٹ ہوئے تھے اور وہ رننگ بیٹوین کا تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا اس کے بعد وہ تھوڑا کنٹرول لوس کر بیٹھے تیسلی آؤٹ ہوئے تھے اور آج بھی جتنی دیر بیٹنگ انہوں نے کی ہے 65 رنز بنایا بہت فلوینٹ جواردست بیٹنگ کی ایک بول ہے بولر کے پاس یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ ایک بول کی جردت ہوتی ہے بیٹسمن کو پوری ایننگز میں لگاتار اچھا کھیلنے کی جردت ہوتی ہے اچھی پاری کھیلی باور آزم نے بھی امام نے بھی اچھی شروعات دی فکر جمال کے ساتھ پھر باور ساتھ لمبی پارٹنرسپ لگی لیکن عبداللہ صفیق نہیں چل پائے بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ سان مسود کی جگہ عبداللہ صفیق کو لائے جانا چاہیے عبداللہ صفیق بہت talented player ہے لیکن چلیے اس match میں ان کا دن نہیں تھا وہ نہیں چل پائے ریزوان نے پھر سے دکھلایا کہ اب وہ جو ہے ایک فینیسر کے طور پر ODI کرکٹ میں پڑی پک کو ہوتے جا رہے ہیں مطلب میچیور ہوتے جا رہے ہیں اور ان پر rely کیا جا سکتا ہے کہ وہ بعد میں ٹیم کو بکھرنے سے بچا لیں گے وکیٹ کی برسات وکیٹ کی پتجار کہہ لیجے برسات نے وکیٹوں کا پتجار نہیں لگنے دیں گے تو ریزوان نے اس کام میں بکھو بھی کامیابی حاصل کی ہے وہ بطور فینیسر اب مسٹر ڈیپینڈیبل دھیرے دھیرے بنتے جا رہے ہیں تو 2-0 سے آگے ہو گئی پاکستان کی ٹیم اور پاکستان نے نیو جیلینڈ کے خلاف سب سے زیادہ میت جیتنے کے ٹیم انڈیا کے نمبرز کی برابری کر لیا ریکارڈ آسٹلیا کے پاس آسٹلیا نے 90 پلس میت جیتے ہیں لیکن اب انڈیا اور پاکستان دونوں کے نام جو ہے 58 جیت ایچ ہو گئی ہے نیو جیلینڈ کے خلاف ODI کرکٹ میں تو اس کے لئے بتائی پاکستان کیا کولی کو بچھاڑ کر کنگ بندے کی حصر تھوگی پوری نیو جیلینڈ کے ساتھ پاکستان پاکستان کے پاکستان کے کپتان بابا رازم کے یہ بہت ہی خاص تھا وہ اس لئے کیونکہ کیاپٹن ساپ نے اس میٹ میں مہان کھلاری سچین تندوقر کا ایک بڑا ریکارڈ تو ٹوڑا پاکستانی کریٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم جاوید میاداد کو پتھار دیا ہے پہلے ستھان پر بھارت کے ہونہار بلیباز ویراٹ کولی کا نام آتا ہے کولی ایشیای دیشوں کے طرف سے انٹرنیشن کرکٹ میں سب سے تیس 12000 بنانے والے خیلاری ہیں انہوں نے اس خاص اچھیومیٹ کو 273 ریننگز میں حاصل کیا دوسرے نمبر پر کابز ہو گئے بابا رازم وہی تیسرے ستھان پر پاکستان کے پورو کرکٹر جاوید میاداد کا نام آتا ہے میاداد نے اس خاص اپلقدی کو اپنے 284 پاریوں میں حاصل کیا تھا چوتھے پاہیدان پر کھیل جگت میں کرکٹ کے بھاگوان کے روپ میں مشہور سچین تندرکر کابز ہیں تندرکر نے انٹرنیشن کرکٹ میں اپنے 12000 رن 288 پاریوں میں حاصل کیا تھے پہچویس ستھان پر ٹیم انڈیا کی ایک اور کھلالی کا نام آتا ہے یہ کوئی اور نہیں پورو کرکٹر سنیل گابزکر ہے گابزکر نے انٹرنیشن کرکٹ میں اس خاص اچیویمنٹ کو اپنے 289 پاریوں میں حاصل کیا وہیں انٹرنیشن کرکٹ میں سب سے تیز 12000 بنانے کا ریکارڈ ویسٹنیز کے پورو کرکٹر ویبین ڈیچرڈز کے نام رن بنانے والے اس کے ساتھ ہی وہ سب سے تیز 10,000 انٹرنیشن رن بنانے والے پاکستانی کرکٹر بھی بنے تھے یہ مقام حاصل کرنے والے وہ پاچھو سب سے تیز کرکٹر بنے تھے کوہلی نے 232 پاریوں میں مقام حاصل کیا تھا کیونکہ بابر نے اچیویمنٹ 228 پاریوں میں ہی حاصل کرلی بابر کے نام ساتھ راوڑی آئی نوٹ تیز